یہ دنیا صرف اپنے مقصد کے لئے جیتی ہے اور اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پیسے کے پیچھے اپنی پوری زندگی مشکلات میں گزار لیتے ہیں لیکن دوستوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے فائدے اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرتے ہیں جیہاں دوستوں میں بات کرنا چاہتا ہوں دنیا کے عظیم انسان عبدالسطار ایدی کی عبدالسطار ایدی نے اپنی ساری زندگی یتیموں بیواؤں اور بے سارا لوگوں کی مدد کی وہ ایسے انسان تھے جنہوں نے رنگ نسل ذات پاس سے بالا تر ہو کر لوگوں کی خدمت کو اپنا زندگی کا مشن بنایا نوبل اینام کا میرے لئے کوئی مطلب نہیں میں تو صرف انسانیت کی پرواہ کرتا ہوں انہوں نے ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی آج دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سرویس ایدی فاؤنڈیشن کی ہے یہ فاؤنڈیشن تمام غریبوں لاچاروں یتیموں اور بے یاروں مددگار لوگوں کی کو اثرہ دیتی ہے دوستوں عبدالسطار ایدی خود تو چلے گئے مگر ان کے کام رہتی دنیا تاک ان کی عظمت کی گواہی دیتے رہیں گے میں اپنی اس تقریر کا اختتام ان اشار سے کرنا چاہتا ہوں کہ لاشیں گرانے والوں اب اور نہ گرانا لاشیں اٹھانے والا بھود ہی چل بسا ہے انسانیت کی دشت کو حیران کر گیا انسانیت کی دشت کو حیران کر گیا بھینا پڑے گا واقعی احسان کر گیا احسان کر گیا شکریہ